سید الانبیاء والمرسلین وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ زکرا کسیرا وصبیحوه بکرتا واصیلا آمنت باللہ صدق اللہ مغلان العظیم وقل لغنا رسوله النبی الكریم ونحن علی غالکہ لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العمین بکاری خیش حیرانم غسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم غسنی یا رسول اللہ شہابی کس نوازیکن طبیبہ چارسازیکن مریضی قید عسیانم غسنی یا رسول اللہ غوثی آزم ممن بیسروسامہ مدد قبل اے دین مدد قعب اے دین مدد بگردابو بلا افتاد کشتی مدد گنیا معین الدین چشتی قادری امن علیہ غسن آزمی زنم دمد شیخ احمد رزا خان قدر عالمی سنم حضرات آپ سے پہلے آپ ملیخ ذرامی آرام حامان والے والی حقا ہم سب کے دا aikہ سید ابراہada ححمد و محمد مصard صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر بابا زبرن دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں فریہ اور بابا زبرن دروش شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد ابن عزیزی والکرمی والی وعالی مسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو شکت مجھور ایک مرتبہ دروش شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے دس گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے دس درجات پرند فرماتا ہے اور اسے حجیث میں نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھور دن بھر میں پچاس مرتبہ دروش شریف پڑھے گا تل قیامت کے دن وہ اس سے مسافہ کرنگا اور میں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھور دن بھر میں ایک ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھے گا وہ جب تک نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت پر نہ دے گا جب تک وہ نہیں ملے گا انسان جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت پر نہ دے گا ادروش شریف بڑی بابرکت ہوتی ہے بڑی فضیلت رکھتی ہے احادی سے مبارکہ میں بڑی اس کی فضیلت آئی ہے اور کیوں نہ فضیلت ہو کہ یہ ایسا عمل ہے جو خود پروردگارِ عالم کرتا ہے اپنے بندوں کو بھی حکوم دیتا ہے قرآنِ قریب میں فرمایا گیا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو بڑا اچھا عمل ہے بڑا بہتر عمل ہے یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا بلاو اس سے نجاب دلانے والا یہ بہترین عمل ہے درود شریف جب کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو اکثر اوقات میں درود شریف پڑھا کرو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا آپ کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا آئی ازاد عادت کے مطابق ناشیف کا دو تین سے سوا فرمائے اے سبز گمب دیوالی منظور دعا کرنا جب واقت نزا آئے دیدارے اتا کرنا جب واقت نزا آئے دیدارے اتا کرنا حضرات ہر مومن کی تمنہ ہو دیئے کہ یہاں جو رو لے کر دیو نمیدہ دیدارہ ہو دیو کس کی تمنہ نہیں ہوگی ہر مومن کی تمنہ ہو دیو شریف سمان فرمائے جب واقت نزا آئے دیدارے اتا کرنا اے نور خدا کر آنکھوں میں سماجانا اے نور خدا کر آنکھوں میں سماجانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آجانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آجانا اے پردنشی دل کے اے پردنشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب واقت نزا آئے دیدارے اتا کرنا جب واقت نزا آئے دیدارے اتا کرنا شریف سماجانا فرمائے میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آجانا میرے آقا امداد میری کرنے آجانا میرے آقا روشن میری دربت کو روشن میری دربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب واقت نزا آئے دیدارے اتا کرنا جب واقت نزا آئے دیدارے اتا کرنا نظرات ہم قبرستان جاتے ہیں اور مردے کو زمین میں زمین کے نیچے بھی اتاکتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں جس اب عبرت کے لئے لیکن ہم عبرت اس سے حاصل نہیں کرتے ہیں ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں نیلانا مردے کو اس کو کفن دینا اور اس کی نمازیں جنازہ پڑھنا اور اس کے بعد تدفیر کرنا یہ سب ہر ایک میں ہی بڑھتے ہیں ہمارے نیچے ہر ایک میں نصیحت ہے ہر ایک چیز میں سبق ہے ہمارے نیچے لیکن ہم پھر بھی کیا اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں حضرت خلیفہ سوم حضرت عثمان غنیر عضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان سے گزر ہوتا تو آپ اتنا رویا کرتے اتنا رویا کرتے یہاں تک آپ کی داڑی مبارک کر ہو جاتی ہیں روتے تھے جب کسی قبرستان سے آپ کا گزر ہوتا تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین جب آپ جنت سے تذکرہ کرتے ہیں دوزم کو یاد کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے ہیں جب آپ کسی آپ کا کسی قبرستان سے گزر ہوتا تب رویا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہے لوگوں کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہی وہ نہیں سنا نبی نے اشار فرمایا کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو انسان اس سے نجات پا گیا اس کے لئے آگے آسانیاں ہی آسانی ہیں اور جس نے نجات نہیں پائی تو اس کے لئے آگے سختی آئی سختی ہیں تو یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے ڈرنا چاہیے اور قبرستان جانا چاہیے جو بھی ہمیں دعائیں یاد ہوں جو بھی ہمیں قرآن یاد ہوں اس کو بڑھ کے اپنے مرحومی مرحومات کے لئے عصالِ ثواب کرنا چاہیے ان کے لئے دعائیں مغفرت کرنا چاہیے کہ اللہ تو ان کو بخش دے ان کو معاف فرما دے اب بتائیے نمازِ جنازہ کا معاملہ کتنا اچھا ہے نبی فرماتے ہیں جو انسان کسی شخص کی نمازِ جنازہ پڑھتا ہے اور تفیر کر اس کے لئے مغفرت یعنی مجید کو قبر میں مٹی دے کر آتا ہے مجید کو قبر میں اتار کر آتا ہے تو اللہ اس کو دو قیرات سواب بطافتا جانا نے فرمایا کہا اس نے فرمایا کہا کہاں دو پہاڑوں کو بسم اللہ اس کو سواب بتا جانا اور اگر اس نے نمازِ جنازہ پڑھ کے آیا تو ایک قیرات اللہ اس کو سواب بطافتا جانا تو ہر ایک میں ہمارے لئے سواب بھی ہے اور ہر ایک چیز میں انتقال کے بعد تدفین تک ہر ایک چیز میں ہمارے لئے نصیحت بھی ہے ہر ایک چیز میں ہمارے لئے سبق بھی ہے کہ ہمیں بھی کیا ہے اس زمین کے اندر جانا ہمیں بھی کیا ہے اس کے اندر تدفین ہونا ہے مرنا ہے اٹھے بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے جہاں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریہ کرنا جب بارش آتی ہے تو بارش آنے سے پہلے پہلے موسم بتا دیتا ہے کہ ہاں بارش آنے والی ہے تو ہم تیاریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کبھی ترنت بارش آیاتی ہے تب بھی ہم تیاریہ کرتے ہیں لیکن موت کی ہم تیاریہ پونی پونی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیا کیسے حاصل ہوں گے کیا جواب دیں گے کہ زندگی ہم نے کیسے گزاری ہے زندگی ہم نے کہاں گزاری ہے ہر ایک لمحے کا ہم سے حساب ہوگا ہر ایک وقت کا ہم سے حساب ہوگا ہر چیز کا ہم سے حساب ہوگا اور جب ہم ہمارے رب ہم سے حساب لے گا تو ہمیں حساب دینا پڑے گا کیونکہ رب قرآن کریم اللہ نے ارشاء فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ جَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ جَرَا بندہ ذرہ برابر گناہ کرتا ہے اس کو بھی اس کا رب دیکھ رہا ہے اور ذرہ برابر نیکی کرتا ہے اس کو بھی اس کا رب دیکھ رہا ہے ہم ذرا سا قیمرہ اللہ سے دبا ہوا ہوتا ہے تو اس قیمرے کی نگاہ میں کچھ نہیں کرتے ہیں کہ مالک دیکھ لے گا ماباپ کے سامنے غلط کام نہیں کرتے ہیں کہ ماباپ دیکھ لیں گے بھائی بہن کے سامنے غلط کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ بھائی بہن دیکھ لیں گے لیکن میرے بھائیوں یہ تو وقتی ہے طور پر دیکھ رہے ہیں لیکن وہ رب جو ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیشہ ہم아니ہہ پروردگار عالم کے نظر میں ہیں تو وہ رب ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اسی لیے دنیا میں اچھی زندگی گزارو نیک منت کے زندگی گزارو اگر اچھی زندگی گزارو گے نیک منھ ہو گئے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کاریاب رہو گے اور آخرت میں بھی کاریاب دنیا اور آخرت دونوں کامیاب آپ کے لائیں گے مجھے سمار فرمائن روشن میری طلبت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا شمال عزا فرمائن مجرم ہوں جہاں پھرگا محشر میں فرم رکھنا مجرم زمانے کا محشر میں فرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لے رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول یہ ارض میری مقبول یہ ارض میری دل اللہ ذرا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا اور آخر شمال عزا فرمائن چہرے سے زیاں پائی ان چاد ستاروں نے چہرے سے زیاں پائی ان چاد ستاروں نے اور اس دل سے شفا پائی دخ و دلد کے ماروں نے اس دل سے شفا پائی دخ و دلد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر آتا ہے انہیں صابر ہر دخوں کی دوا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا دل جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا دلشل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد محمد جعہم و الکرمی و علیہ و بارِ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جو ہیں ہماری دادی کے عصاد سواق کے لئے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محفرت فرمائے ان کے چھوٹے بڑے کناہ محفرت فرمائے اور اس کے ترجاع بلند فرمائے اور گھر والوں کو سب جمیلتا فرمائے اور اس صبر پر اجل عظیمتا فرمائے ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرم حاصل کیا ہے رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہالنزین آمنوا سکراللہا ذکرالکسخیرہ اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو اللہ کا خوب ذکر کرو وسب بہو بکرتا واسیدہ اور صبح و شام اس کی پاکی بیان صبح و شام کہتے رہو سبحان اللہ میرا رب پاک ہے الحمدللہ تمام دعریف اللہ کے لیے ہیں اللہ اکبر میرا رب سب سے بلندو والا ہے میرا رب سب سے بڑا ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرو اور اللہ کی قبلیائی بیان کرو قرآن قریب میں پروردگار آلہ نے دوسری اگر ارشاد فرمایا وَدْقُلِ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَتُمْ وَاسِدَ اے لوگوں اپنے رب کا نام یاد کرو اپنے رب کے نام کو یاد کرو اور اسے پر جھٹے رہو متعدد مقامات پر اللہ نے یہ فرمایا ذرا آپ اور میں یہ مرائزہ فرمائے غور و فکر کرے کہ چوبیس گھنٹوں میں ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کتنا اس کا تذکرہ کرتے ہیں ذرا میں اور آپ اپنے گرمان میں ڈھاک کر دیکھو کہ چوبیس گھنٹوں میں وہ رب جس نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہر چیز ہمیں دی اتنی اتنی بڑی ہمیں اللہ نے نعمت دی یہ آنکھ کتنی بڑی کتنی بڑی نعمت ہے اگر یہ آنکھ نہ ہو تو انسان دیکھ نہیں پائے گا بنیاء کی رونقیں نہیں دیکھ پائے گا اپنے بال بچوں کو نہیں دیکھ پائے گا بنیاء میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ نہیں پائے گا یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی ذرا غور تو کرو میرے بھائیو آپ avatar والا طرف سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو پتا نہیں جلپائے گا ہو سنن نہیں پائے گا لوگ آگر کہیں گے انساں کو طے ہر گھوں گے کہیں گے اور انساں کو کتھنے کی طاقت نہ ہو انساں کو اندھا کہیں گے یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کو میرے رب نے عطا کیا کہ چوبیس گھنٹوں میں ہم اپنے رب کا کتنا شکریہ دا کرتے ہیں اپنے رب کو کتنا یاد کرتے ہیں یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جس نے ہمیں اتنی اتنی بڑی نعمتوں سے نواز آیا بڑی بڑی نعمت اس سے نواز آیا تو ہم اس کا کتنا شکریہ دا کرتے ہیں کتنا ہم اس یاد کرتے ہیں کتنا عام اس کا ہم جبتے کرتے ہیں ربائیو قرآن قریب میں پروہدگار عالم نے اشارت فرمائے کہ یہ لفظ ذکر جو ہے ذکر معنی آتا یاد کرتے ہیں ذکر معنی آتا چرچہ کرتے ہیں کسی کو یاد کرتے ہیں یہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے معانی مفہوم بہت بڑا ہے تمام عبادت و معاملات کو اپنے اندر سنوئی ہوئے ہر وقت انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا چوبیس رنٹے مجزد میں نہیں بیٹھ سکتا لیکن یہ ذکر بڑا بڑی برکت ہوگا سکتا ہے اگر یہ ذکر لفظ ذکر جو ہے اگر انسان اچھی نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے ہر کام میں اچھی نیت کرے ہر کام میں بہتر نیت کرے تو اس کا جو کام کرنا ہے یہ اللہ کا ذکر بہتا ہے نماز اپنے 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 ا ہے ذکر کی بڑی اہمیت ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کو یاد کریں ملواری اور جو جوان انسان ہوئے اس سے بھی گزارش ہے کہ جوان کو تو ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے جب جوان توبہ کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے جو ہیں اس پر رحمت کی وارش نالکتا ہے جوان جب انسان کیونکہ بڑا انسان ہویا تھا جب میں طاقت نہیں قوت نہیں اب تو وزید کا دروازہ پاکے گا انسان لیکن جوان کے اندر سب کچھ ہے طاقت بھی ہے قفت بھی ہے زور بھی ہے بازوں میں طاقت ہے سب کچھ ہے پھر بھی انسان خنا سے بچا ہوا ہے رفت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی میں میری نافرمانی نہیں کر رہا ہے لہذا اس بندے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس بندے کو بہت خوش ہوتا ہے جوان میں توبہ کرتا ہے تو اس پر رحمت و نور کی موسیر دھار اللہ بارش کرنا ہے اور بڑا پراندک آدم خوش ہوتا ہے یہاں تک کہ جوان دعا کرتا ہے تو جنت کو سجا دیا جاتا ہے جنت کو سجا دیا جاتا ہے میرے بھائی اور ذکرے کی بڑی برکتیں ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں یعنی سب اس سے پہلے قیامت کے دن جنت کی طرف اس انسان کو قلعہ جائے کا نبی فرماتے ہیں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اللہ کی تعریب بیان کرتے ہیں اس کی قبریائی بیان کرتے ہیں اس کی پاکی بیان کرتے ہیں کل قیامت کے دن سب اس سے پہلے اس انسان کو جنت کی طرف بھائی جائے گا اب بتائیے ہمیں غم ہو اور جو ہے پریشانی آجائے مصیبتیں آجائیں تو خوب اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں خوب اللہ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے مانکے حقیق کو یاد کرتے ہیں لیکن جہاں پر خوشی کا موقع ہو وہ شادی کا موقع ہو تو دیجے واجب ہوتے ہیں تماشے ہوتے ہیں کھیل پور ہوتا ہے بھی کہاں کا انصاف ہے جس رب نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا آج یہ دن دکھا دیا شادی کا دن دکھا دیا اتنا بڑا کر دیا تمہارے رب نے تمہیں اور جب سن نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کی باری آئے تو ان کی مخالفت کر رہے ہو دیجے بجا رہے ہو باجے بجا رہے ہو تماشا کر رہے ہو یہ کیا ہے یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے غم ہو تب بھی اللہ کی تعریف کرنا چاہیے اور مصیبت آئے تب بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے خوشی بھی آئے تب بھی اللہ کی طرف سے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے غم بھی اللہ کی طرف سے وہ خوشی بھی دیتا ہے وہ غم بھی دیتا ہے مصیبت بھی دیتا ہے بیماری بھی دیتا ہے اپنے بندے کو آزماتا ہے وہ کبھی بھی آزماتا ہے قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَابِ وَبَشْرِ صَابِرِينَ بران کہتا ہے لوگوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں ضرور آزمائیں کبھی بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں بھوکا رکھ کر بھی تمہیں دے آزمائش بھی کبھی خوف سے بھی آزمائیں گے اچانک کبھی موت دے کر بھی آزمائیں گے کبھی مالوں کی کبھی سے بھی آزمائیں گے کبھی پھلوں کی کبھی سے بھی آزمائیں گے ہمارا ایک معاملہ ہے اگر کھیت میں اچھا پیداوار ہوئی تو بلے بلے ہو جاتی ہے کہتے ہیں رہا اس بار تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا اور کھیت میں ذرا سے وہ ہوا تو ہمارے موز پڑھ جاتے ہیں ہر وقت اللہ کا ذکر یا اللہ کو ابتاری کرنے چاہیے پیدا کرنے والا اب بتائیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں روزی دینے والا تو اللہ رب العزت ہے وہ کتنا کریم رب ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا رسک ہوتارتا ہے پہلے کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیگا کے اندر ایک کونٹل وہ بڑی مشکل سے ہوا کرتا تھا بڑی مشکل سے ہوا کرتا تھا اور آج کی استطی یہ ہے کہ ایک بیگا کے اندر چار کونٹل کا بھی سا ہوتا ہے ساڑھے چار کونٹل کا بھی ہوتا ہے کیا ہے یہ اللہ کی برکتیں تو ہیں یہ اللہ کی رحمتیں تو ہیں جتنی آواد ہی ہوتی ہیں جتنی اولادیں ہوتی ہیں ہر ایک رسک پروردگار عالم اس کے اترنے سے پہلے ناظر ہیں یہ سب اللہ کی برکتیں ہیں یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں تو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے غم میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے تو قرآن کہتا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کبھی بھوکا رکھر بھی آزمائیں گے کبھی مالوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے کبھی پھلوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے کبھی اچانک موت دیکھ کر بھی آزمائیں گے وَبَشْنِ صَابِرِينَ لیکن جو لوگ ان باتوں پر سبر کرتے ہیں تو اے محبوب آپ انہیں خوش حبری دے دی الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْحُمْ مُصِيبَةً جب کوئی مصیبت ایمان والوں کو پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ ہم اللہی کے لئے ہیں اسی کی طرف ہمیں جانتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان پر کیا ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں باپس ہونا ہے اسی کے مال ہیں اور اسی کی طرف ہمیں باپس ہونا ہے قرآن نے آگے کہا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ناظر ہوتی ہیں اللہ کی برکتیں ناظر ہوتی ہیں اور یہی لوگ کیا ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پائے ہوئے ہیں روایہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے یہاں تک کہ حدیث پاک نہ آتا ہے کہ جب بندہ کسی شخص کا چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے کسی کا عزیز انتقال کر جاتا ہے فروردگار عالم اس کے ہاں فرشتوں کو بیجتا جاؤ فرشتوں میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں بندہ اللہ کی اگر حمد بیان کرتا تاریب بیان کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں فروردگار عالم وہ تیری حمد بیان کر رہا ہے تاریب بیان کر رہا ہے غم میں ہوتے ہوئے تجھے یاد کر رہا ہے جب فرشتے یہ کہتے ہیں تو فروردگار عالم انشاء فرماتا ہے جاؤ جنت میں اس کے لیے محل کرو وہ انسان اس محل میں داخل ہو جائے کتنا بڑا کریم رہا ہے کتنا بڑا پالن ہار پہ رہا ہے کہ جن کو ہم رات و دن گناہوں میں ملوز آئیتے ہیں رات و دن اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں پھر رویر پروردگار عالم وہ ہمیں رزق داخلاتا ہے کیا آپ نے کسی کو دیکھا کوئی انسان بھوکس ہویا ہو کوئی انسان پیاسس ہویا ہو دیکھا کسی کتنا بھی غریب انسان لوگڈون کے زبانے میں جو ماندار انسان غریب ہو گیا ایسے وقت میں اللہ نے غریبوں کی ماندار فرمائی کسی کے ذریعے سے کبھی آپ نے دیا کبھی میں نے دیا کبھی کسی نے دیا غریبوں کی بھی اللہ نے ماندار فرمائی یعنی کوئی بھی بھوکا نہیں ہویا تو ہر روزی دینا یہ اللہ کا کام ہے لیکن یہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی بندہ ہوگا میں اس کے روزی دوں گا لیکن میرے بھائیوں بخشش کا باتہ ہر ایک سے نہیں کرنا کام ہے اگر کوئی انسان انتقال کر جائے اس دنیا سے چلا جائے تو ہر ایک کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ انسان بچھا گیا اس کی مغفرت ہو گئی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بخشش کا دار و مدار انسان کے عوال کے اوپر ہے اور اللہ کے فضل کے ہوگا جی چیز کا وعدہ ہم سے اللہ نے کر رکھا ہے وہ چیز کے ہم چکر میں پڑے رہ دیکھیں اور جی چیز کا وعدہ نہیں کر رہا ہے تو چیز کو ہم بلائے بیٹھیں ہیں روزی کمانا کوئی بری بات نہیں رات تو دن محنت کرو خوب کماؤ خوب پیسر بڑھو کوئی حج کے بات نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بندے بھی ہو نماز کا ٹائم ہو جائے نماز کے بابند ہو جائے روزہ روزے کے دن آئے تو روزے رکھو یعنی تم خوب کماؤ کوئی شریعت منہ نہیں کرتی ہے اچھی اچھے گھر منہو کوئی منہ نہیں کرتی ہے اچھی اچھی بلنگ منہو نہیں ہے لیکن میرے بھائیوں وہی پر اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بندہ بندہ یہ بھی ضروری ہے یہ زیادہ ضروری ہے انسان کے لئے نماز میں دل لگے یا نہ لگے پڑھنا ضرور ہے یہ بات یہ آنے لوگ کہتے ہیں ہمارے ہم نماز میں دل نہیں لگتا ہے ہم پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا ہے لیکن میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھ لو کو دل لگے یا نہ لگے نماز پڑھنا ضرور ہے ضروری ہے اور انشاءاللہ جب آپ اس پر عمل کریں گے چالیس دن عمل کریں گے تو آپ کی عادت ایسی بن جائے گی کہ بغیر نماز پڑے آپ کا دن ہی نہیں لیکن عادت بنانے سے بنتی ہے ہم کو چھوٹا گناہ کرتے ہیں تو چھوٹا گناہ کرنے کے بعد کبھی بڑا بھی کر لیتے ہیں کبھی اس سے بڑا کر لیتے ہیں یہ کب ہوتا ہے جب سب کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو انسان کا حقام بڑا بھی ہو جاتا دل بھی لگنے لگتا ہے وہی انسان ایسی آپ نماز پڑھتے رو پڑھتے رو اور انشاءاللہ آپ کا دل نماز میں لگتا رہے